تفسیر کی طرف آتے ہیں سورت کا جہاں سے آغاز ہوا تھا وہاں اہد کی پابندی کی اللہ تعالیٰ نے تاقید کی تھی تو مابود اور عبد کے درمیان بائی لیٹرل معاہدہ ہوا ہے بائی لیٹرل پیکٹ ہے جو کہ ہوا وہ ہے ایک کیا ہے اللہ کی طرح سے اہد کونسا ہے اہد ربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تمہاری ضروریات پوری کرے گا تم کو پالے گا تمہارا وہ رب ہے تو اہد ربوبیہ ربوبیہ سمجھتے ہیں نا لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ربوبیہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو پالوں گا اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا پیدا ہونے سے پہلے ہم اکسیجن چاہیے یا ہم کو پانی چاہیے یا ہم کو دودھ چاہیے یا اللہ ہم کو رونا سکھا دے تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا ہم کیا چاہ رہے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ سکھا کر بھیجتا ہے تو پالنے والا اللہ ہے اللہ نے سارا انتظام پالنے کا کر دی ہمارے پیدا ہونے سے بہت پہلے غزہ کا انتظام ہر چیز کا موجود ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو اہد ہے اور بندی کی طرف سے کیا ہے اہد العبودیہ کہ ہم پھر اللہ کے بندے بنیں گے اللہ ہمیں پال رہا ہے ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ اوفو بالعقود کا ذکر آیا تھا کہ اللہ نے اپنا اہد تو پورا کر دیا اور خاص طور پر جو ہم نے ابھی پہلا رکو پڑھا انسانی زندگی کے دو اہم معاملات کا ذکر کر دیا جن کا انسانوں کو پالنے سے تعلق ہے کھانا اور نکاح پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف سپیشیز ایک ہی انسٹنکٹ ہے انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور ظاہر ہے کھانا نکاح سے زیادہ اہم ہے بغیر نکاح کے تو زندہ رہ سکتے ہیں بغیر کھانے کے تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کھانے پینے کا ذکر فرمایا پھر نکاح کا ذکر فرما دیا اب اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اب تم اپنا اہد وفا کرو اب تم میرے بندے بنو اب تم عبادت کرو میری اور اہم ترین عبادت نماز کی عبادت ہے اور نماز کی عبادت طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی ابو دعوت میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح و صلات الطہور نماز کی کنجی وضوح ہے طہارت ہے طہارت سے مراد ہے وضوح کرنا اچھا ابھی طہارت حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں یہاں پر ایک وضوح ہے پھر غسل ہے اور تیمم ہے ان کا ذکر آ رہا ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یا ایہواللذین آمنو اے لوگو جے ایمان لائے ہو ادا قم تم الیسلہ جب تو نماز کیلئے اٹھو قم تم کھڑے ہو مراد ہے نیت تمہاری کیا ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے تمہیں ٹھیک ہے نماز کا ارادہ قم تم سے مراد ہے ارادہ اچھا ان قم تم لکھا ہے اگر تم اٹھو کیوں ان کیوں نہیں لکھا کوئی چوائس ہے نماز کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے فرض ہے یہ ادا جب تم اٹھو یعنی اٹھنا تو ہے تمہیں there is absolutely no choice کہ تم پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے جب تم اٹھو گے الہ الصلاح نماز کے لئے یعنی نماز پڑھنے کا تمہارا جب ارادہ ہوگا تو کیا کرنا ہے تو اپنے مو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیڑ لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں آپ نے فرمایا انہ امتی میری امت یعطونا یوم القیامہ میری امت آئے گی قیامت کے دن غرغاء محجلین من اتر الودو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر سے گلٹر ہی گلٹر ہوگی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے تو چمکتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چمکتے چہروں کے ساتھ آئیں گے یہ بھی ہمیں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ وضو کرنے سے کتنے ہی صغیرہ گناہ ہیں جو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں اور چار آزا کا ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ذکر ہے یہ فرائز ہیں وضو کے جن چار کا یہاں ذکر ہے تو کیا کیا دھونا ہے چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں چہرے کا دھونا میکسیمم، آمال چہرے ہی کے ذریعے تو ہوتے ہیں آنکھیں، ناک کسرت سے استعمال ہوتے ہیں سب چیزیں پھر ہاتھ استعمال ہوتے ہیں کسرت سے استعمال ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے چلنے کے لیے پاؤں استعمال ہوتے ہیں اور سر کا مسا سارے کچھ تو سر پری ڈیپینڈنٹ ہے سارے تو خیالات ہیں نیتیں ہیں، ارادیں ہیں سب وہیں پر ہیں تو لہٰذا ان چار کا خصوصی ذکر آیا کہ ان ہی سے میکسیمم آمال ہوتے ہیں ان ہی سے میکسیمم گناہ بھی سادر ہوتے ہیں تو ان کو دھو تم وضوع کے اندر تاکہ پاکی حاصل ہو جسمانی بھی اور روحانی بھی تمہارے گناہ بھی تم پر سے دھلیں گے اتریں گے صرف ہاتھ پاؤں نہیں دھل رہے ہوتے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں آمال نامہ بھی دھل رہا ہوتا ہے وضوع کے ساتھ تو وضوع کے لیے کیا ہے؟ دل میں نیت کرنی ضروری ہے اور پھر جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسی ترتیب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع بھی کرنا سکھایا ہے پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک پھر سرکا مسا اور پھر پیروں کو ٹکنوں تک دھونا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ جہاں سے اللہ نے شروع کیا پھر لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن حدیث میں تو بڑا اختلاف ہے حدیث تو بہت کلیش کرتی ہے قرآن کے ساتھ ناممکن ہے کہ صحیح حدیث ہو اور وہ قرآن کے ساتھ کلیش کریں ناؤزو بللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے دیکھیں دو چیزیں کیا امپورٹنٹ ہیں؟ ایک تو نیت ٹھیک ہے؟ اچھا پھر بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے ضرور وضو کرنے سے پہلے اب ہمیں پھر فقی مسئلہ سوچتا ہے کہ ہم واش روم کے اندر کھڑو کہ اللہ کا نام کیا لے سکتے ہیں؟ جانے سے پہلے پڑھ لیں یا دل میں پڑھ لیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے نیت ہونی چاہیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور ترتیب سے وضو کرنا چاہیے اور ایک ہی وقت میں مکمل کر لینا چاہیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے تو پھر کلی کر کر آگے پھر پھرتے رہے پھرتے رہے پھر گئے جا کے مو دھو کر آگے پھر پھرتے رہے پھرتے رہے مو بھی ڈرائے ہو گیا اس کے بعد گئے تو ہاتھ دھو لیے اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا دیا تو گھنٹے بعد خیال آیا تو جا کے سر کا مسار کر کر آگے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کرتا بھی کوئی نہیں ہے کالی سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے تو ترتیب کے ساتھ پورا وزو ترتیب کے ساتھ پورا وزو ایک ہی دفعہ میں کر لینا چاہیے اس کو موالات کہتے ہیں موالات موالات میں کیا آتا ہے ترتیب کا خیال رکھنا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے پاؤں دھو لیے اس کے بعد ہاتھ دھو لیے اس کے بعد پھر مو دھو لیا پھر سر کا مسار کر لیا نہیں سیم آرڈر یہ موالات میں آتا ہے پلس ان کوک سیکسیشن یہ کے بعد دیگرے یہ کام کر لینا چاہیے ایک ہی وقت میں وزو کو مکمل کر لینا چاہیے وزو نہیں ہے پاؤں کھلے ہوئے ہیں تو ان کا دھونا ضروری ہے یعنی کہ پانی بہانہ فرض ہے اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ پاؤں دھوئے ہیں اور تھوڑے سے خوشک رہ گئے ہیں تو یہ پھر دوبارہ ان کو اچھی طرح سے دھونا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا پاؤں دھو رہا تھا اگر کچھ حصہ ایڑیوں کا سوکھا رہ گیا تھا تو جہاں آپ بیٹھے تھے وہی سے آپ نے پکار کے اونچی آواز میں فرمایا وَيْلُلِّ الْعَوْقَابِ مِنَ النَّارِ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے کیوں نہیں کہہ دیا ایمبیرس ہوتا اونچی آواز میں کیوں کہا کہ باقی سارے بھی سن لیں اور موتات ہو جائیں تو لہٰذا بہت اچھی طرح پیروں کو دھونا چاہیے اچھا اب اگر وضو کر کے موزے پہن لیے تھے چاہے وہ چمڑے کے ہوں چاہے وہ اون کے ہوں چاہے وہ کپڑے کے ہوں لیکن ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں پاپ سوکس ٹائپ نہ ہوں یعنی کہ ایسے جس کو سوکس کہتے ہیں نا پاؤں کور ہو جاتی ہیں ٹکنوں سے اوپر تک پاؤں کو کور کر لیتے ہیں موزے تو وضو کر کے اگر سوکس پہنے موزے پہنے تو ان پر مساح کر سکتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ چمڑے کے موزے ان کو خف کہا جاتا ہے دیکھیں جورہ بین الگ لفظ آتا ہے حدیثوں کے اندر جورہ بین جرابیں جن کو ہم کہیں اور خف فین الگ لفظ آتا ہے خف خاص چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے تو خف فین کے اوپر بھی مساح کر سکتے ہیں اور جورہ بین پر بھی مساح کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خف پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے چاہا مغیرہ نے کہ وہ آپ کے خف اتار دیں تاکہ آپ کے پاؤں دھویں تو آپ نے روک دیا فرمایا دا ہما چھوڑ دو ان دونوں کو فَإِنِّ أَدْخَلْتُهُمَا تَاحِرَةَيْن کہ میں نے اپنے پیروں کو پاکی کی حالت من موزوں میں داخل کیے پاکی کی حالت کیا وضو کی حالت میں پھر ان پر آپ نے ان سے کہا کہ مساح کر دو یا آپ نے خود اس پر مساح کر لیا اچھا پیروں پر مساح ہو سکتا ہے رائٹ پاؤں اپنے دھویں وضو کیا موزہ پہن لیا اب اس کے الگ مسئلے مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے مسافر کے لیے تین دن تک کی اجازت ہے مساح کرنے کی کیا ہم پیروں کے مساح کا قیاس باقی چیزوں پر کر سکتے ہیں باقی آزا پر قیاس کر سکتے ہیں انیلوجی ڈرو کر سکتے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیروں پر مساح کر سکتے ہیں لیٰذا ہاتھوں پر بھی مساح کر سکتے ہیں تو بات کیا ہے نہیں نہیں کر سکتے عبادت میں قیاس نہیں چلتا ہم روزے کا قیاس نماز پر نہیں کر سکتے ہم پیروں کے مساح کا قیاس ہاتھوں پر نہیں کر سکتے اللہ کرے بات سمجھ جا گئی ہے آپ کو یعنی ہم خود بخود یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ چونکہ پیروں پر مساح تھا تو اب چونکہ موزہ پہن کے اب آپ کو خالی مساح کرنا ہوتا ہے ہاتھوں کی اوپر اب میں گلفز پہن لیتی ہوں اور میں گلفز کے اوپر مساح کر لوں گی کہ میں ہاتھ نہیں دھو رہی یہ نہیں کر سکتے کیا میری سلیز بڑی ٹائٹ ہیں اب میں سلیز تو چڑھ نہیں رہی اور پر تو میں اوپر سی مساح کر لیتی ہوں ہاتھ پیڑ لیتی ہوں میں کونیوں تک ہاتھ نہیں دھو مساح کر لیتی ہوں پیروں پر بھی تو ہو سکتا ہے کیا میں ایسے کر سکتی ہوں تو وہ نہیں کر سکتی اول تو یہ کہ قیاس نہیں کر سکتے نمبر دو خود ہمیں حدیث بھی اس کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شامی جببہ پینا ہوا تھا اب کہیں گے شامی جببہ کیا چیز ہے شامی کباب تو سنے ہوں گے آپ نے لیکن جببہ نہیں سنا شامی کیا کہ یہ شام کا جو علاقہ تھا جو سریعہ اور جورڈن یہ سارا پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے اس کو شام کہتے تھے تو وہاں کے ڈریسز آیا کرتے تھے اور طرح طرح کے وہ ڈریسز ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں کے تو شام سے جو ڈریسز آتے تھے تو ان کی خاص علامت کیا ہوتی تھی کہ ان کی سریعہ بہت ٹائٹ ہوا کرتی تھی یسے ہوتے ہیں کہ کفز بہت ٹائٹ ہیں لیکن بٹنز بغیرہ نہیں ہیں کہ آپ ان کو کھول سکیں تو ٹائٹ سریعہ تھیں پوری آستینیں تنگ ہوتی تھیں ان کی ان میں سے ہاتھ نکالنا بہت مشکل کام ہوتا تھا یعنی کہ اچھڑ نہیں سکتی تھی سریعہ نہ کوئی رول کر سکتا تھا ان کو اس مشقت کے باوجود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جببہ پینا ہوا تھا اور آپ کو وضوح کرنا تھا تو آپ نے جببے کے نیچے سے ہاتھ نکالا یسے ہم سلیز کر کے نیچے سے ہاتھ نہیں نکال لیتے ایسے آپ نے اس میں سے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا یہ بخاری کی حدیث ہے تو کیا نیل پولش لگا کے وضوح ہو سکتا ہے کہ وضوح کیا پھر نیل پولش لگا لی اس کے بعد جب تک نیل پولش لگی رہی گی چاہے وضوح بھی ٹوٹ گیا لیکن اس کے اوپر مساہ کرتے رہیں گے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے دیکھیں یہ آسان معاملہ نہیں ہے یہ نماز کا معاملہ ہے اگر تو وضوح کے اندر کمی بیشی رہ گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی تو بہت بڑا رزق ہے السلات مفتاح الجنہ آتا ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور ابھی ہم نے کیا پڑا ہے مفتاح و سلات کیا ہے پھر نماز کی کنجی کیا ہے اتہور وضوح کرنا ہے پاکی حاصل کرنا ہے تو پاکی کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور یہ نیل پولش لگانا مجھے بتائیں کہ کوئی ہماری ضرورت ہے کوئی حالت استرار ہے کیا کہ اتنی شدید مجبوری ہے کہ نہیں لگائیں گے تو مر جائیں گے کیا نہیں ہے نا ایک شوق ہے خواہش ہے صرف اور یہ بتائیں کہ نیل پولش اتارنا کونسا مشکل کام ہے مجھ کو یاد ایک زمانے میں جب شوق تھا لگانے کا نیل پولش تو ایک بوٹل تھی اس میں نیل پولش ریموور پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں سپنج رکھا ہوا ہوتا ہے شادی کے شروع میں تو سب کو بہت ہی شوق ہوتا ہے نا نیل پولش لگانے کہ لگتا اس کے بغیر تم تیاری کوئی نہیں ہو رہے جیسے تو نیل پولش لگاتی تو بہت شوق سے تھے لیکن پھر کیا تھا وضوع سے پہلے جلدی سے ہاتھوں کو ڈپ کیا اس کے اندر تو فکشن بھی ہو جاتی ہے اور نیل پولش اتر جاتی ہے پھر نماز پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ لگا لیں کیا مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جو بریدبل بغیرہ کی بات ہم آج کل کر رہے ہیں بریدبل نیل پولش نیل بارنش آ رہی ہے اس کے بارے میں دیکھنے کہ بریدبل ہے کے نہیں ہے تجربہ کر لیں ایکسپریمنٹ کر لیں ایسا ناؤں کسی نے کہا اور آپ نے لگا اسلامی نیل پولش کہنا شروع کر دی ہم نے اس کو تو دیکھ لیں کہ واقعی وہ ایسی ہے یا نہیں ہے تو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے کوشن کے سائٹ پہ رہنا بہت بہتر ہے اس پر تو کوشن کی بھی بات نہیں تو سمپل بات ہے بلکل کہ بھئی کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہاتھوں کی اوپر پینٹ لگا کہ یہ کسی دوسرے جسم کے حصے کی اوپر جو ہے وہ اس کو وارٹر پروفنگ کر کے اور پھر نسان وضو کر لیں اس کی صرف اجازت کس کے لیے ہے پیروں کے لیے ہے بس اور اس سے زیادہ نہیں اس اچھی بات ہے پیروں کا دھونا سب سے مشکل کام ہے وضو کے اندر اس کے بغیر اس کے علاوہ سارا آسان ہے پیر دھونا ہی سب سے مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اگر موزہ پینا ہوئے وضو کر کے تو مساہ کر سکتے ہیں اچھا وضو نہ ہو تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے ٹھیک ہے اور اگر وضو ہے اور پھر ایک اور زہر کے لیے وضو کیا تھا اور وضو رہا اور اثر کا وقت آ گیا تو نئے وضو کا کرنا پسندیدہ ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پسندیدہ ہے وضو پر وضو کرنا جو جتنا اپنا گلٹر بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے کیا مستحب ہے وضو پر وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا معمول تھا ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ایک نماز ہم نے پڑھی زہر کی نماز پڑھی پھر اثر کا وقت آ گیا اور وضو قائم ہے تو کیا اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں کس عبادت کے لیے وضو فرض ہے ایک عبادت کے لیے تو ہے ہی فرض وہ ہے نماز نماز کے لیے وضو فرض ہے باقی عبادات میں تھوڑا بہت اختلاف ہم کو ملتا ہے مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنے میں مثال کے طور پر صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں مثال کے طور پر تواف کرنے میں اس میں ہمیں ڈیفرنس آف اپینین ملتا ہے کہ ان عبادات کیلئے وضو فرض ہے یا نہیں تو اس میں کنسیشن ہے موسٹ ڈیفینیٹلی کنسیشن ہے وہاں پر لیکن نماز کیلئے کوئی کنسیشن نہیں ہے کتنی دفعہ دھونا چاہیے آزا کو کم سے کم ایک دفعہ منمم زیادہ سے زیادہ تین دفعہ میکسیمم چار دفعہ دھونا اسراف ہے حدیث میں آتے ہیں حلق المتنتعون تشدد کرنے والے اسراف کرنے والے تو مارے گئے بعض لوگوں کو اپسیشن ہو جاتے ہیں اچھا بھی وضو نہیں ہوا ایک دفعہ اور دھو لیتے ہیں اچھا یہ نہیں ہوا چلو پھر دھو لیتے ہیں بعض دفعہ لوگ دس دس دفعہ اپنے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں this is not right اور پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کیا ہم کونیوں سے آگے تک بھی دھو سکتے ہیں جی ہاں دھو سکتے ہیں یہ بھی ہم کو صحابہ سے عمل ملتا ہے کہ وہ کونی سے اوپر تک اپنا ہاتھ دھو لیا کرتے تھے یا ٹکھنے سے اوپر تک بھی پاؤں دھو لیتے تھے اچھا آپ دیکھیں جتنے بھی سیغے آ رہے ہیں سب جمع میں آ رہے ہیں اس لیے کہ خطاب کیا ہے جمع کا خطاب ہے کیا کرو جب نماز پڑھنے کی تمہاری نیت ہے نماز کا وقت آ گیا ہے تو نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرو وجو حکم جمع ہے چہرہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن وجو آیا ہے سارے تم سب دھولو پھر ایدیہ کم یہ بھی جمع آ رہا ہے مرافق یہ بھی جمع آ رہا ہے پھر روس بھی جمع آ رہا ہے ارجل بھی جمع آ رہا ہے لیکن کاربین دیکھیں کوائب تو نہیں آیا کوب تو نہیں آ رہا کوائب تو نہیں کوب لفظ آئے گا یہ تو جمع نہیں آ رہا یہ تصنیہ آ رہا ہے یہاں پر کاربین اینی کی آواز ہے نا اینی کی آواز تصنیہ کی آواز ہوتی ہے تو کیا ریزن ہے یہاں پر تصنیہ کیوں آیا جمع کیوں نہیں آ رہا جی تو کونیاں بھی تو دو ہوتی ہیں دیکھیں کونیاں تو ہماری دو ہیں اچھا پیر تو دیکھا یہ ہوگا نا آپ نے ٹکھنے کتنے ہوتے ہیں پاؤں کے دونوں طرف ہوتے ہیں نا اگر ان کو کوئی کہہ دیا جاتا کیا پتہ لوگ پاؤں اس طرح سے دوتے کہ اپنا ایک طرف کا رائٹ والا تکھنہ دھو لیا باہر والا جو ہوتا ہے اور اندر والا تکھنہ نہ دھویا بعض دفعہ لوگ گزوں میں ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں پوری طرح دونوں تکھنے نہیں دوتے تو کعبین خاص طور پر کہہ دیا ہے کہ دونوں تکھنے دونے پیر کے جو باہر کی طرف ہوتا ہے وہ بھی اور جو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ بھی تو کونیاں کتنی ہیں ایل بوس کتنی ہیں ہماری دو انکلز کتنے ہیں چار ایک ہاتھ میں ایک کونی ہے اور ایک پاؤں میں کتنے تکھنے ہیں دو ہوتے ہیں تو لہٰذا اس پر ایمفیسس کر دیا ہے کہ الال کعبین دونوں تکھنے دلنے چاہیے واللہ والم اللہ تعالیٰ اپنی بلاغت خود زیادہ بہتر سمجھتے لیکن انسان کا اپنا دل بھی چاہتا ہے نا کہ وہ جمع آتے آتے تسنیہ کیوں آ گیا بیچ میں ایک دم سے ڈیول کا کیوں آ گیا تو فرمایے کہ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَینِ اپنے پاؤں دھولو تم تکھنوں تک تک سے مطلب ہے تکھنے بھی دلنے ہیں اِلَى الْمَرَافِقْ مَرَافِقْ کا مطلب ہے کونیاں بھی دلنی ہیں اور بعض دفعہ یہیں پر ہم بعض دفعہ غفلت کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں تو موضوع کرنے میں جلدی نہ کریں ایک ایک دفعہ بھی اگر دھو رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے دھویں اچھی طرح سے دھویں میک شور کہ کونی تک اچھی طرح ہاتھ پھیریں تاکہ پتہ ہو کہ بھئی وہ اچھی طرح گیلا ہو چکا ہے وہاں تک وَإِن كُنْ تُمْ جُنُبًا فَتَّحَرُ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ یعنی کہ حدث اکبر ہے تو پورے جسم پر پانی بہانا ہوگا اس لئے خاص آرگن کا ذکر نہیں کیا کہ یہاں سے شروع کرو یا یہاں پہ تم اس کو مکمل کرو تو پورا جسم ہی ہے جو کہ جس کے پر پانی بہائیں گے فَتَّحَرُ تو تم پاک ہو جاؤ وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَرِ اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَا فَلَمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّ مُسْعِدًا طَيِّبًا اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کر آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اچھا بیمار ہیں ٹھیک ہے اور وضو نہیں ہے سفر کی حالت میں ہے وضو نہیں ہے رفع حاجت کر کر آئے وضو نہیں ہے یہ کیا ہے حدث اصغر چھوٹی ناپا کی ہے اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَا ابھی شوہر بیوی کا تعلق آگیا یہاں پر اس کو حدث اکبر کہتے ہیں اچھا عورت جب حیث سے پاک ہوتی ہے نفاظ سے پاک ہوتی ہے تو غسل کرنا ہوتا ہے شوہر بیوی کا تعلق اس کے بعد بھی غسل کرنا ہوتا ہے اور آپ نے پھر الحمدللہ حکامات پڑھ لیے ہیں وضو کے اور غسل کے تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں تو جب غسل کی ضرورت پیش آئی یعنی حدث ازغر ہو یا حدث اکبر اور پانی نہیں مل رہا فَلَمْ تَجِدُ مَاًا پانی نہیں پا رہے تم اس پر ہم سور نسا میں بات کر چکے پانی موجود ہے لیکن بہت تھنڈا ہے یا موجود ہے لیکن استعمال کرنے سے بیماری اتنی بڑھنے کا اندیشہ ہے کہ ہلاکت ہو جائے تو پھر کیا کرو وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام کیا ہے تیمم فَتَيَمْمُمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تم کام لو اس سے تم تیمم کر لو فَمْ سَحُو بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْحَ بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے مو اور ہاتھوں پر پھیڑ لیا کرو ٹھیک ہے اچھا اب اگر موجود پینے میں تو کیا کریں گے پھر جی جی تیمم میں تو پاؤں شامل ہی کوئی نہیں ہیں تو پاؤں کا تو آپ کو کچھ سوچنی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس مو اور ہاتھ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے اور مو پر ہاتھ پھیڑ لیے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جو یہاں پر ہماری یہ جو ہے نا کلائیز کوم کہتے ہیں رسٹ یہاں تک ہاتھ پھیڑ لینا ہوتا ہے ایسے کر کے بس اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو بخاری میں حدیث ہے ایک غزوے کے موقع پہ جو پانچ اچھے ہجری کے موقع پر پیش آیا عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئی تھی تو اس موقع پہ ان کا ہار کھو گیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ رکوا دیا وہ ایک الگ کہانی ہے کبھی بخت ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی رسکس کریں گے سارا قافلہ رک گیا ہار کی تلاش میں یہاں تک کہ صبح ہو گئی ڈھونٹے ڈھونٹے لیکن ہار نہ مل کر دیا اور نماز کا وقت آ گیا لوگوں کو نماز کی فکر ہوئی کہ بھئی اب ہم وضوح کیسے کریں گے اس موقع پر تیمم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالی نے تیمم کی رخصت دی تو لوگوں نے آ کر کہا کہ ابو بکر کے گھرانے سے ہم کو پہلی بھی بہت کچھ فائدے حاصل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور فائدہ ان کی وجہ سے ہمیں عطا فرما دیا تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر تیمم کی اجازت دی اور امت کو سہولت حاصل ہوئی اور پھر کیا ہوا ہار کو تو نہ ملنا تھا نہ ملا تو جب قافلی کے روانگی کا وقت آیا اور جب اونٹ کھڑا ہوا تو ہار کہاں سے نکلا اونٹ کے نیچے سے تو پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے یہ سہولت پہلے کبھی کسی امت کو نہیں دی گئی بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوائلت لی الارض مسجدن و طہورن میرے لئے مسجد کس کو بنایا ہے ساری زمین کو پوری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں جو تیمم کا ذکر آیا ہے تو یہاں پر ایک کانٹروورسی ہے ہمارے لئے کہ خالی کلائیوں تک تیمم کرنا ہے کہ کوہنیوں تک کرنا ہے ایک ہے نا ہمارے کانٹروورسی دیکھیں جب وضو کا ذکر آیا تو کہاں تک دھونے کا ذکر آیا تھا اللہ المرافق اور جب یہاں تیمم کا ذکر آیا ہے تو کیا فرمایا ہے ایدیکم ایدیکم کا ذکر آیا ہے ہاتھوں کا مرافق کا ذکر نہیں آیا تو خود قرآن کے اپنے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ تیمم میں کوہنیوں تک ہاتھ نہیں پھیرنا تیمم نہیں کرنا بس کلائیوں تک ہی کرنا ہے اور یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ تعالیٰ تنگی تم پہ نہیں چاہتا سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے تھے یہ اپنی جگہ شریعت کا اور اسلامی فقہ کا مستقل پرمنٹ اصول ہے جتنا ہو سکے لوگوں کو آسانی دینی چاہیے کونسی آسانی وہ آسانیاں وہ رخصتیں جو شریعت نے دین ہیں وہ لوگوں کو بتائیں ہم بعض دفعہ آسانیاں دینے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم آسانیاں بنانی شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے چونکہ بعض ایسے ہمارے ہاں گروہ پائے جاتے ہیں جن میں کہ ایک خاص سختی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ رخصتیں چھپا لیتے ہیں لوگوں سے وہ بعض دفعہ اجازت کچھ چیزوں کی ہوتی ہے اجازت کو چھپا لیتے ہیں اس تینڈنسی سے روکا ہے کہ جو رخصتیں شریعت نے دی ہیں جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں وہ تم رخصتیں لوگوں کو دو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب پڑھا تھا اب مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا تھا اپنا مجھ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عشاء کی نماز کتنی ہوتی ہے چار سنت چار فرز دو سنت دو نفر تین وطر دو نفر پتہ نہیں آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں ہم نے تو یہی پڑھا تھا تو جس نے بھی سترہ رکعتیں بنائی تو ہم اچھا گمان کریں گے کہ ان کی نیت اچھی ہوگی کہ بھی زیادہ نماز پڑھ لیں لوگ لیکن اس سے مجھے بتائیں آسانی ہوئی کہ سختی ہوئی اب جب لوگوں کو بتائیں کہ چار فرز دو سنت اور تین وطر بہت ہیں الحمدللہ تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کو کہ نہیں ہوتی کہتے یہ کیسی نماز ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدتوں عشاء نہیں پڑی سترہ کا نام سن کر کہ کون سترہ پڑے تو یہ ہے نا الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ہم پر یعنی ہم سے تقاضی کیا ہے اچھا اب اگر مزید ہم کسی کو اور اس میں بتائیں ایچولی کتنا فرز ہے عشاء کی نماز میں فرائز کیا ہے چار فرز چار فرز ہم کہیں لوگ بلکل تم لوگ تو دین کو ختم ہی کر دو اچھا سنتیں نکال دو اچھا تم لوگ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے تو لوگ تو چاہتا لوگ سنت ہی پڑھنی چھوڑ دیں کہ کوئی چاہ رہا ہے یہ بھئی جو نماز نہیں پڑھا یا ایکس وائی زی ریزنز ہیں اور وہ اگر ہم نے اس کو سترہ کہیں تو بلکل بھی نہیں پڑے گا اگر ہم نے چار دو تین کا بھی بتایا تو بھی نہیں پڑے گا تو چار کا تو بتا دیں فرز تو پورا ہو جائے گا کم از کم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا اچھا کوئی یہ کہہ سکتے چوہ تم نماز ہی نہیں پڑھو چوہ تم چار فرز بھی نہیں پڑھو اتنی آسانی دے سکتے نہیں دے سکتے تو لوگوں کے اپنے حالات دیکھ کر ان کے اپنے رجحانات دیکھ کے جو میکسمم قرآن نے ہم کو اور اسلام نے سہولتیں دی ہیں وہ میکسمم بتا دینی چاہیے لوگوں کو اور اس پہ جو افزل ہے وہ بتا دیں ساتھ ساتھ جس کو افزل کرنا ہے وہ کرے بعض دفعہ افزل کے چکر میں ہم سہولت نہیں بتاتے ہم کہتے ہیں ہمارے بچے خالی فرز پڑھنے لگ جائیں گے سنتیں نہیں پڑھیں گے کیا تو اگر آپ نے ان پہ سنتوں کو فرز بنا دیا تو وہ فرز بھی نہیں پڑھیں گے ہوتا یہی ہے بعض دفعہ ہمارے اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کوئی ہمارا اپنا کوئی چھوٹا موٹا مثال کے پر ٹاپس ہیں یا کوئی چین ہیں ہم اس کو ٹیشو میں لپیٹتے ہیں اس ٹیشو کو ایک اور ٹیشو میں لپیٹتے ہیں بڑی احتیاط سے پرس میں رکھتے ہیں ایک دن ہم پرس آف کرنے کھڑے ہوتے ہیں ٹیشو کے ساتھ گیا وہ آپ کا چین بھی گئی ٹاپس بھی گئے پھر دو دن کے بعد یاد آتا ہے کہ وہ کہاں چلے گے ہاں وہ تو ٹیشو کے اندر لپیٹے تھے تو اتنا زیادہ ہم بعض دفعہ چیزوں پر کور چڑھاتے ہیں کہ پھر وہ اصل سے بھی جاتے ہیں تو اس تینڈنسی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رخصتیں اسلام نے دی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دیں لیکن جو اسلام نے کنسیشن نہیں دیا وہ ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نیل پولیش لگا گیا تم بے شک آرام سے چاوڑز گھنٹے وضو کرتا رہا اس کے اوپر میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو چاہا ہے اسلام نے کہ ہم پاک رہیں جسم کی پاکی دین کا حصہ ہے یہ حدیث ہے کہ پاکی دین کا حصہ ہے تو اپنے آپ کو پاک انسان رکھے اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ نے چاہا کہ تم پاک رہو تو نظافت جو ہے اسلام میں بہت پسندیدہ ہے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے برے حلیے میں نہیں دیکھا کپڑے پرانے ہوں کپڑے پیون لگے ہوئے ہوں اصل چیز کیا ہے صاف صفائی ہونے چاہیے دو چیزیں ہیں طہارت اور یعنی کہ پاکی اور صفائی یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں چیزیں بالکل صاف ستری ہوں اور پاکیزگی ہو غلازت نہ ہو گندگی نہ ہو بدبو نہ آ رہی ہو یہ بے ترتیبی بے دھنگا پن یہ ایک بلا ہے ایک مسیبت ہے انسان کا دماغ جو ہے نا وہ انتشار میں چلا جاتا ہے جب چیزوں کو انسان الٹاوا دے کے ہر چیز کو گھر کے اندر تو دنیا اور دین کی نعمت اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور ان احکامات پر عمل کریں جو اللہ تعالی نے ہم کو دے دی ہیں آگے فرمایا اللہ نے تم کو جو نعمت اتا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد و پیمان کو مت بولو تو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راست تک جانتا ہے اب یہ کس میساق کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے تو کئی لیولز پر اس میساق کو اپلائے ہم کر سکتے ہیں ایک تو فرمایا کہ بذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں زندگی دی سہت دی اقل دی ہدایت دی ان کی قدر کرو یاد کرتے رہو ان نعمتوں کو اور ان کی حفاظت کرو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کی حفاظت کریں اللہ نے بال دی ہے بالوں کے حفاظت کریں اللہ تعالی نے شکل دی ہے جسم دیا ہے جسم کے حفاظت کریں نہ بہت وزن گین ہونا چاہیے نہ انسان بیمار پڑا رہے نہ یہ ہے کہ ہم اپنا خیال نہ رکھیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں ہر طرح انسان اپنا خیال رکھے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو منٹین کریں اللہ نے پیسہ دیا ہے پیسے کو سمحا لیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے نعمتوں کو نعمتوں کو نگلیکٹ کرنا ناشکری ہے کفرانے نعمت نہیں ہونی چاہیے گھر ہے اوندھا پڑا ہوئے کمرہ ہے اوندھا پڑا ہوئے اپنے آپ کو حال سے بے حال کیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہتے تھے ہمیشہ کنگی کیے ہوئے بالوں میں جو زمانے میں تیل کا رواج تھا آج جہل کی بات کر لیں چلیں اس لئے کہ آپ کے بال گھنے تھے زیادہ تھے تو آپ ان کو جمع کے رکھتے تھے نہ آپ کے جسم میں سے نہ آپ کے کپڑوں میں سے تو لہٰذا اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھے انسان گھر کو صاف ستھرہ رکھے بلکل ہر چیز اچھی ہونی چاہیے اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا خیال رکھیں اللہ نے شکل دی ہے شکل کا خیال رکھیں اپسیس نہیں ہونا چاہیے اپنی شکل صورت سے لیکن نگلیک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سردیاں ہیں سکن پٹے چلے جاری کریمی نہیں لگاتے کہ اس میساق کو نبھاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اذ قل تم تم نے کہا تھا یہ مجھ سے بات کی جاری ہے سمینا و عطانا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے اب میں نے کم کہا تھا مجھ کو تو نہیں یاد تو پھر کونسا میساق کونسا اہد ہے تو علماء اس کے بارے میں بتاتے کہ یا تو یہ وہ اہد ہے جو ہماری دنیا میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ہم سورہ آراف میں انشاءاللہ ذکر اس کا پڑھیں گے آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے اہد لیا تھا جب وہ روحوں کی شکل میں تھی اور اللہ نے ساری روحوں کو نکالا تھا آدم علیہ السلام کے پشت میں سے ان کی ضروریت کو نکالا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں نا سب نے کہا تھا ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں تو وہ اللہ یاد دلا رہے ہیں ہم کہیں مجھ کو تو کوئی نہیں یاد ہاں تو اپنی پیدائش بھی جگہ مجھ کو تو دنیا کی پیدائش یاد نہیں ہے تو کس نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں تو جب پیدا ہوئی تھی تو کیا کیا تھا والدین نے بتایا نا ان کی گواہی ہے تو یہ جو اہد ہے مجھ کو اور آپ کو نہیں یاد اللہ کی گواہی ہے اس کے اوپر کہ تم نے اہد کیا تھا یا یہ جو اہد ہے یہ مٹا فوریکل ہے سمجھیں ایک طرح سے کہ عقلی تقاضہ ہے فطرت کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اللہ تعالیٰ کی بات مانے انسان یا یہ وہ اہد ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت لوگوں سے لیا کرتے تھے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے نا بیعت لیا کرتے تھے لوگ آتے تھے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے اور آپ ان سے اہد لیتے تھے سمات کا اور اطاعت کا خواتین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں آپ نے کبھی نہیں لیا آپ ان سے زبانی بیت لے لیا کرتے تھے یا میساق سے مراد یہاں پر کیا ہے شریعت کی پابندی کرو ملتے جلتے ہم میننگز ہیں سارے ویری کلوز اور کیا فرمایا وَتَّقُوا اللَّهِ اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو بات ساری یہ ہے کہ کوئی فورس نہیں کر سکتا تم کو تمہیں بات نہیں ماننی نہیں مانوگے تم تمہیں اعتراض کرنے ہیں اعتراض کرو گے تم لیکن اگر اللہ کا خوف ہے اللہ کی محبت ہے تمہیں اللہ کے غصے سے اگر بچنا ہے تو پھر تم ضرور یہ سب کچھ کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُمْ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راست تک جانتا ہے اللہ کو پتا ہے تمہاری نیتیں کیسی ہیں کیا سوچا ہے تمہیں کیا مائنسیٹ ہے تمہارا بغاوت ہے کہ اطاعت ہے اندر اور جو اندر ہوگا وہ باہر ظاہر ہوگا اوبیسلی اللہ تعالیٰ سے بہت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کا حال بہت اچھا کر دے اللہ مجھ کو اندر سے محسن بنا دیں جیسے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے جو ہمارے دلوں کا حال ہوگا وہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو جائے گا اور تقوی کے بارے میں تو حدیث آتی ہے کہ آپ نے کیا فرمائے تقوی کہاں ہوتا ہے تین دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمائے کہا تقوی ہاں ہونا تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ خون دل میں آتا ہے اور پورے جسم میں گردش کرتا ہے تقوی بھی اگر دل میں ہوگا تو پورے جسم کے اندر انشاءاللہ اس کا اثر محسوس ہوگا چلے یہی تک ہم رکھتے ہیں پر یہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ